فلسطین دے چریر بہاتر غاسیان مجاہدین نبی سید نام نیوا اور اسلام دے سچے عاشقے دے ہوتے ایک بندے دا کلے پایا بیا ہوا ہے کسی میڈے خاندان دے میں سمیت تری بندے آن غزہ دی پٹی دے وہاں دے سارا گھر ہا اسرائیل کافر نے ان دی گھنڈا فوج نے اور بدماش پولیس نے جائے میں سارے گھرہاں دے بمباری کی تے وہاں کے تری بندے ہن میڈے خاندان دے اچانک حملہ کافر کی تے میڈے خاندان دے انتری بندے ای میڈے کلو مدربہ کے ہجردہ روک لے کے روانہ تین جو میں کوئی انہیں جا لاشہ رکھا نصیب نہیں دیا یعنی تری بندے میڈے خاندان دے انہیں تری نکھڑے کہ میں سجنن علا ہی نہیں سکیا انہاں جا زیارتہ کیا میں انہیں انہیں جا لاشہ ہی نہیں دے سکیا یعنی ظالم نے ہی بھون کر آخری تے جو میں کوئی سجنے جا بوٹے ہی نہیں دے دیا لیکن وہاں کے انتری چلے گئے انہاں حالی میڈے ہاں پیا جے تھک راپا میری جان جان رہا سی تیرے محبوب دے دین دے قربان رہا سی مطلبی او بھی تاخر ماں جائے ہیں انہاں سے انتری بندے شہید تھی چونکہ ولائی کلا کھڑا دے جے تک میں ہاں مسجد اغساء تری حرمت بستے میری جان ہی حاضرے این ویلے اگر کوئی موٹے لفظیں میں سمجھنا چاہوے اسرائیل ملک کوئی کی ہاں دھر دے فلسطینی نال جب فلسطینی کو کیا شوق جہاد دا وچائے ہیں جو اسرائیل ملک کافر گھنڈا ہونی فوج این مسجد اغساء کی بلائے اولا بیت المقدس کو ڈہاونا چاہدن سارے کلمہ پڑھ دے شہید تھی کہ مسجد بچاونا چاہدن ایک مسجد دا مسئلہ ہے یعنی ایک مسجد دی حرمت تقدس عزت دی خاطر اٹھتری ہزار بندہ ہون شہید تھی چونکہ سارا غزہ دے فلسطین دا مظلوم مسلمان اور پتنے کلوک نے خربانے دے دیا تھے لاکھوں مسلمان چاہید تھی چونکہ اور کتنے بے گھرت ہیں کتنے ہسپتالیں بچیں ہسپتالیں کو بھی اڑایا گئے مساجد کو بھی اڑایا گئے نال قرآن پاک کو بھی جلایا گئے ایسا ہیں گالوں چپ چاہ بلات ہیں جو ایسا سمجھے اسلام فقط ساکو ڈیمان بازتے ہیں ایسا نے لوگ گھرنی کا شاہ کہہ رہی تامستی اصا آج گلدی میں چھڑیا میٹھا روتو ہے ستے پہن پتر چار چار تھی رہی اصدہ ہونے کو نماز بازتے نہیں سے جگا سکتے جیڑا ستے پتریں کو پتریں کو دھییاں کو جیڑا نماز بازتے نہیں جگا سکتا اگر ایک خدا بھیجے ایک کربلا بچ ایک کو ہا سکتے تامستی میں کہ جناب حالی سے کو قدر کوئنی نماز دینا تامستی سجد قضا ہے اور الٹا ساو کلمہ پڑھ دے مسلمان ہیں کہ غیرت ساکو اپنے بھرامے نال ہمدرتی بھی جھو گیا لیکن اصا ودائی سیڈ کافر دے کین سے اجیب ساری کو داستان ہے بھی فل اصا تامن کرنہا کلمہ پڑھ دے بھرامے نال اصا تامن کی دی پی ہے پیپسیاں کوک پیکے کافر ہے نال یہ گال کو بھی سمجھیں وہ سارے غزہ دے مظلوم مسلمان ایک جناسہ چاہ کے بھیلے پہن پتنی ہونائے لکھے یا کہلے کھڑا جنادے دکھوں پر تحریر تے لکھت وہاں آئے لیکن اگر آؤ ستمنچہ اسلامی ملک دے مسلمانوں اصا تورے کلمہ پڑھ دے بھیراتا ہے چلو ساکو بچا مرنی بھی آدھے دفنا مردہ آگا جو توارے بھیراتا ہے کلمہ گھوتا ہے نبی دے نام لیواتا ہے اللہ دی ذات دے آبیتا ہے اللہ دی مخلوق توارے کلمہ پڑھ دے بھیراتا ہے چلو بچا مرنی بھی آدھے دفنا مردہ آگا جو اصا مورچے سنبھالوں دشمن دا مقابلہ کروں اور اصا لاشا جاؤں بوٹیاں چڑوں اصا جنازے پڑھوں کفن مگواؤں کبرے مجھے مسلمانیں گوائیں دفناوں کیڑا کیڑا کم اصارے ذمہ چلو بچا مرنی بھی آدھے دفنا مردہ آگا جو لیکن اصا کلمہ پڑھ دے عجیب نکلے ہیں جو جتہ کافل کو فیدہ دینا بھے اصا وہ حکم کرے دے بھے میں پوچھنا جانا جائے میں نے پیپسی پیسے تو یا میں یا گوک ہے میرنڈا ہے فانٹا ہے سپرائٹ ہے نیسلے دا ہے پانی تھی یا اے ہے لو بسکوٹ یا لیز ہے بھی یا لیف بوائے سابن ہے یا لکس لیکس آ دیں یا سیف گارڈ آ دیں برائٹ ہے سرف ایکسل ہے یا پیسہ ہٹ ہے بھی یا مکڈولینڈ ریسٹورنٹن پہ یا کی ایف سی ہے بھی دسا ہے جائے چیزیں تو یا میں خرید کرے سو من گندہ میں کہ ڈہر روپے نفع دکان دار کو ہے ایک بوتا لے چا فیر پہ گھنسی گدام آنا تری چہل روپے آپنا غریب ملک پاکستان ٹیکسے گھن گنسی ساو سوا ساو کافے اسرائیل دو ویسی دا سائی تو جہاں میں ساڑا پیسہ ہر بوتا رہے جو ساو سوا ساو کافے اسرائیل کو لوگے سی تو ہوں پیسہ نار جہاں میں آہ مدرہ بے بمباری جا سمان مگوے سی ول گولہ باری سادے بھرا میں دکھرے سی تو فلسطین نے کو پتہ لگ سی جو کافے جنے گولہ باری کی دے پیسہ مسلمان پاکستانے لیتے انہوں دی دھار نکل سی سی جنا کم ہا یار رکی باندھاؤ سجن کریں دے رہے گے کیا خوبصورت پڑے شاکر صاحب کو نقیب معافل نے لیکن یہ بھی شاکر صاحب دی ربائی ہے کہ جنا کم ہا یار رکی باندھاؤ وہ سجن کریں دے رہے گے دیکھو آپنا سمجھ کی حال لیتے میری پاڑ پٹے دے رہے گے لا جھو تیلی میری جھوپنے کو ہاتھ پیر سکھے دے رہے گے وہ شاکر بدلے پانی دے پٹرون سٹے دے رہے گے حضر صاحب میں تو ساں سارے کو سرزمین لیہ اور لیہ شہر دے آس پاس دے واسی لوگوں میں تو ہاں کو غیرت مند غیور سمجھ دا میں جناب دا غیبانہ بھی آخ سکھ دا اگر کوئی توارے بھیرا کو دھکا لے وے ہٹی تو سو دے نہ گھنسو غیرت مند وے میں سمجھ دا تواری غیرت غیوری ہے خودداری بھیرا نہ الوفاداری اگر کوئی توارے سارے بھیرا کو دھکا لے وے اسا ہوں دی ہٹی تو سو دے اگر کوئی چیزاں خوردو نوش جانا گھنسو اگر کوئی توارے سارے ابے دی بھگ چھکان دی کوشش کرے اسا اندھے ٹھی ہے تو ٹھکانے تو اندھے ریڑی تو نہ فروڑ گھنسو نہ سبزی گھنسو کیوں جو سارے ابے دی بیشتی باستے ہاتھ کیوں وہ دائیسے رسا ترے ابے دی بھگ ہو چیے مسجد اخصہ جھکیے ابے دی بھگ باستے غیرہ تائیے بھیرا دی کان کو جائے ہاتھ لا دھکہ نہیں تے اندھے واسدے غیرہ تائیے اٹھتری ہزار فلسطینی غزہ دا مظلوم مسلمان جنا شہید تھی چکے اور ہمیشہ واسدے عالم برزاق دا مہمان بڑ چکے کیا ہنینہ المحبت تا سارا کوئی تقادہ کوئی نہیں چھبیسی بارہ تیرمہ رکو سورت الحجرات رکو پہلا آیت نمبر دہ جوادی انما المومنون اخوا کہ ایمان والے جتنا ہیں تے جتن آپ بھرا بھراین بھرپی دائیو تا کازا ہے جو اصلا کافر جا چیزہ گھن کے ہاتھ تو پیسہ کافر گھنے کے شہید بھرا میں کو کرواؤں حضرت صاحب کو سوچو تا سہی نا اے پیپسی اور کو کے چیزہ چھوڑ دیں میرے کلو زیادہ تو وڑے موبیل دوتے یا ایپ بھی ان پر پتہ کر سکتیں کوڈ استعمال کر کے یا تصویر دے لو موبیل خود نہ سنے دیں جو اے پرادیکس جیڑی اسرائیل دی ہے جا کوئی نا اتنا تا کر خیرت ایمانی جذبہ جہاد بھرا میں نا الحمدر دی کفر نا نفرات کم از کم کافر اسرائیل ملک دی چیزہ گھنن تا چھوڑ دیں ہمیں حق سارے ہوتے کوئی بیا بھی بڑھ دیں صحابہ کرام ترائی سو تہرہ ہیں واپس وہ موزود وان ہیں کتنا ترائی سو تہرہ بدردہ مقام ہیں نبی صحیح خود جلوہ گار ہیں صحابہ کرام ترائی سو تہرہ تعداد صحابہ دی تھوڑی ہے کافر ہزار کو لوگی زیادہ ہے خود آپ خدا فرشتہ کو فرمائے جاؤ ایمان والے دی صافر گھڑ دی معلوم دیا جائیں میرے کلمہ پردہ مسلمان تھوڑا ہوئے تعداد گھاٹ ہوئے مسلوم ہوئے ان دی مدد کرنا سنت خدا آئے مطلب رب تعالیٰ دی سنت آئیتہ سن دیاؤ کلیجہ ٹھرسی ایمان تازہ رب نے فرمائے کہ تُسا فرشتے ہو جاؤ فَدْرِبُو فَوْقَ الْآَنَاق کافرِ دین کردنا اُڑیں دیاؤ فَدْرِبُو مِنْهُمْ کُلَّا بَنَان اور کافر جڑے ہتھیں چڑھو جن انہیں کو وچھاؤ اور تسلی نال ہونا دے آزا انہاں دے جوڑیں کو جوڑیں تو نکھڑیں دیاؤ انہیں سن چکے ہیں جو ہر انسان دے جی سمجھ کتنے جوڑیں ترائے سو ساپ جوڑ قرآن آدھے جوڑے چانگی کافر تو آدھے ہتھیں چڑھے ہکی زار پہ جنا مارو او چڑھدہ رہوے تُسا چڑھیں دے آو مطلب ہے کافر کو چنگی طرح تسلی نال مارو جوڑے جسم دے آزاد جوڑے کو جوڑے تو نکھڑیں دے آو جو کافر چڑھدہ مر رہے ترائے سو ساٹھ بار تلوار دے دشمن وال بن کے مر رہے پتہ لگ گئے جو رب رسول دے دشمن دا اندھا انجام ہے پر ساکو پتہ ساڑے سکالر آکھوں ٹیچر آکھوں پروفیسر آکھوں علماء آکھوں خطباء آکھوں وائزین آکھوں مقررین آکھوں دھیر دنیا بھی تعلیم پڑھے ہوئے یا دھیر پیسے آلے اہدے آلے کرسی آلے اور مقام دے منصب آلے چوکے دے چوراہیں دے بیٹھ کے دے دیرے دے ہاؤٹلے دے سکولیں ویڈقالیں ویڈیونیویرسٹین ویڈ نال وطرہ بے چوکے چوراہیں دے بہتے کیا تفسراکرن بھئی سلام پیار سے پھیلا ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے اسلام کسی کو کچھ نہیں کہتا وہ کو آکے جڑا ترجمہ کی تی آیت$ کیتا ہے جڑا بندہ هي آکے نا اسلام کسی کو کچھ نہیں کہتا اسلام تو پیار سے پھیلا ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے جڑا ایہو تر جمع کرے نا اگر قریب ہوں میں نا ایتھو پکڑے سا گھیل کے تلے سارتے مسید تا گھیل ہی بن جو گا کوئی قرآن اٹھا دس آئے کیرے سی بارے دا مانا ہے جڑا تائے کی دے وہ صورت دس جڑی صورت دا مانا ایہو بن دے چھ ہزار چھ سو چھ ایٹھ آیت دسا کیری آیت دائی مانا ہے قرآن دے وارس مرتکہ ان سے گئے پورے قرآن ایک آیت بھی کہے نہیں کہ اسلام امن کا درست دیتا ہے اسلام پیار سے پھیل آئے اسلام کسی کو کچھ نہیں کہتا چاہے کافر جو کرتا رہے ایک آیتہ لکھا اے اسسانے کو مطلب میں جان کی میں چپ چاپ خموش تھی وہ جو بھائی کہیں کو کچھ ناک ہو کیوں کہیں کو کچھ ناک ہو کیوں لکوا ہے اسلام دی جری بولی ہے نا قرآن دی بولی دین اسلام دی بولی اترائے انداز ہے چھے سادے پاک قرآن نبی سیند دین اسلام پیاری فہوا ہے اور ہو بے کلمہ پڑھتا ہو بے پھڈا اندے واسطے ماری فہوا ہے جنا کتہ بھونکے رب رسول کو التلواری نا رہے رسالت نا رہے خلافت نا رہے حیدری نا رہے تحقیق تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سوہا